بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بچوں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمپوننٹ آف ہیمن فوڈ چپٹر نمبر ایٹ بائیولوجی نائنٹ کلاس جو کہ فیڈل بورڈ اور آل آور پنجاب بورڈ جتنے بھی ہیں وہاں پہ یہی سیم بائیولوجی پڑھائی جاتی ہے آج ہمارا ٹاپک ہے کمپوننٹ آف ہیمن فوڈ یعنی ہیمن جو فوڈ ہے انسانی خورا کا اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ نے لینی ہے اور کیا کیا ہونی چاہیے اور کیا کیا نہیں لیں گے تو آپ کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے تو آج جو سب سے پہلے ہی کمپوننٹ آف ہیمن فوڈ میں ہم کاربوائیڈر کو ڈسکس کریں گے اس سے اگلے نیکس سیکچر کے اندر لپیڈ اور ساتھ میں پروٹین یہ ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے جاتے ہیں پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے The nutritional requirement of human and other animals are relatively complex as compared to a plant جو پلانٹس ہیں ان کو کیا چیز چاہیے سمپل سی بات ہے کاربن ڈاکسائٹ چاہیے ان کو وارٹر چاہیے اور سن لائٹ چاہیے ان کو کوئی منرل نیوٹرینٹس بھی چاہیے ٹھیک ہے لیکن باقی جو ہے وہ اپنا خود خوراک بنا لیتے ہیں تو اس لیے ان کو کوئی ٹنشن ہوتی نہیں ہے Like other animals, nutrients used by humans کیا کیا use کر رہے ہیں کاربوائیڈرٹس انہوں نے لینے ہیں لیپٹس لینے ہیں نیوکلیک ایسڈ، پروٹین منرلز، وائٹامین beside these nutrients also require water ٹھیک ہے تو بیلنس ڈائٹ کے لیے کاربوائیڈرٹ، لیپٹس، پروٹین، وائٹامین منرلز اور وارٹر یہ چھ چیزیں جو ہیں آپ کو required ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کس چیز کو کاربوائیڈرٹ تو کاربوائیڈرٹ بچھو کیا چیز ہے basic source of energy دیکھیں آپ کو اگر بعض دوار لوگ کہتے ہیں گلوکوز لیول لوگ ہے کہ ان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کاربوائیڈرٹ کا لیول کام ہے ہماری باڈی میں جو ڈائیجیشن جو ہوتی ہے سب سے پہلے جو چیز ڈائیجیسٹ ہوتی ہے that is also known as kاربوائیڈرٹ کاربوائیڈرٹ سب سے زیادہ جلدی ڈائیجیسٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں instant source جو جسنا کھلاڑی وغیرہ ہوتی ہیں وہ instant کاربوائیڈرٹ ڈرنک لیتے ہیں جس کے اندر کاربوائیڈرٹ ہو کیونکہ وہ سب سے جلدی instant source of energy ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ابلہ انڈا کھانا شروع کر دیں ابلہ انڈا کھائیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ دیر سے ڈائیجیسٹ ہوتا ہے وہ دیر سے آپ کو انرجی ملے گی لیکن جو سب سے زیادہ جسرک کجور ہے بچے وہ آپ کھاتے ہیں آپ کو foreign instant بنانا ہو گیا آپ کو instant انرجی ملے گی اچھا تو کاربوائیڈرٹ کے ہے basic source of انرجی ہے اور for all living organism for all animals about two-third third of total calories اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ 30 grams calories for example اگر آپ کتنی لیتے ہیں 30 grams calories لیتے ہیں تو اس میں سے 20 gram جو calories ہوں گی وہ آپ کے کاربوائیڈرٹ سے آپ نے لینی ہے زیادہ ہم کاربوائیڈرٹ انٹیک کرتے ہیں 20 gram total ہم کتنے لے رہے ہیں example دے رہا ہوں ابھی 3 kg تو ہم کھائیں گے نہیں 30 gram لے رہے ہیں تو اس میں سے 20 gram جو ہے وہ کیا ہوگا کاربوائیڈرٹ ہوگا اور 10 gram جو ہے آپ نے پروٹین اور لپیٹ دینے ہیں ٹھیک اگر زیادہ پروٹین اور لپیٹ لیں گے وہ ان لوگوں کے لیے جو اثلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو کام زیادہ کرتے ہیں ورک زیادہ کرتے ہیں اب گھر بیٹھے بیٹھے اگر آپ لپیٹ اور پروٹین کا انٹیک زیادہ کرتے رہیں گے تو پھر obesity مٹا پاور شروع ہو جائے گا تو تو about half two to third of total calories جو every many ملز کنزیوم کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بچو کاربوائیڈرٹ ہوتا ہے گلوکوز جو ہے نا دیکھیں کاربوائیڈرٹ کی ٹائپس ہیں کاربوائیڈرٹ کی ہم ٹائپس پڑھیں گے ہم ایک کاربوائیڈرٹ کی ٹائپ پڑھتے ہیں مونو سیکرائیڈ مونو اور سیکرائیڈ کہتے ہیں شوگر کو میں یہ ایک لکھتے تھا ہوں باقی جو ہے آپ نے آگے ڈائی ٹرائی ٹھیک ہے یہ سارے پڑھتے جانے ہیں مونو سیکرائیڈ ایس اے ڈیبل سی ایچ آر آئی ڈی یہ بھی سپیرنگ جو ہے مجھے بھی بہت بھول جاتے ہیں لیکن چلیں مونو سیکرائیڈ اور دوسرا کون سا تھا ڈائی سیکرائیڈ یا اولیگو سیکرائیڈ اور تیسرا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے مونو ڈائی اولیگو اور پولی سیکرائیڈ مونو سیکرائیڈ ڈائی سیکرائیڈ ٹھیک ہے جس میں دو شگر کے مالی کی اولز ہوں گے مونو میں ایک ہی سنگل یونٹ ہوگا گلوکوز جس ہم مونو سیکرائیڈ ڈائی سیکرائیڈ اس کے بعد کون سا تھا پولی جس میں ایٹ سے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں 3 to 9 یونٹس ہوں گلوکوز کی ہوگے یا مونو سیکرائیڈ کے یونٹ مونو سیکرائیڈ کیا بٹا جس میں صرف ایک سنگل یونٹ ہو لازمین ہے گلوکوز گلوکوز کے لابہ بھی آسکتے ہیں ٹھیک ہے فرکٹوز بھی ہو سکتا ہے مونو سیکرائیڈ ڈائی سیکرائیڈ گلوکوز اور فرکٹوز اگر ساتھ مل جائے تو وہ دائی سیکرائیڈ ہوگا پولی سیکرائیڈ کے اندر جو ہے بہت سے گلوکوز کے یونٹ کتنے یونٹ تقریبا تقریبا 3 سے لے کے 9 تک جو یونٹ ہوں گے وہ کیا ہوگا پولی سیکرائیڈ اور مون در مور دن 9 اس کو سوری یہ 3 to 9 کیا ہوگا اولیگو سیکرائیڈ اس کو ہم کیا کہیں گے اولیگو اولیگو سیکرائیڈ میں بہت سے منی تو کاربوائیڈرائیڈ بیسک سورس آف انرجی جو آپ اصل کر رہے ہیں وہ کاربوائیڈرائیڈ سے جیسے پہلے بتا چکا ہوں گلوکوز جو ہے موسٹ آفن یوز کاربوائیڈرائیڈ فور انرجی ادر گلوکوز بچے کون کون سے کاربوائیڈرائیڈ مالٹوز اس کی اگزمپل لیکٹوز اس کی اگزمپل سکروز اور یہ سکروز ہے اور یہ جو سٹارٹ ہے یہ پولی سکرائیڈ ہے یہ ہمارے پاس مالٹوز یہ ہمارے پاس مونو سکرائیڈ یہ ڈائی سکرائیڈ دمائے جاتے ہیں اور کاربوائیڈرائیڈ اگر آپ ایک گرام کارب لیتے ہیں اگر لیتے ہیں اگر آپ گلوکوز لے لیں تو اس سے آپ کو فور کلو کلریز کتنی کلریز ملتی ہے چار کلو کلریز یا اس کو ہم کہہ کہہ سکتے ہیں چار ہزار کلریز یعنی اگر آپ گلوکوز کا ایک گرام لے لیں یا کاربوائیڈرائیڈ کا ایک گرام لیں گے تو چار ہزار کلریز آپ کو انرجی ملے گی اب کن کن فوڈ سے لے سکتے ہیں کاربوائیڈرائیڈ پہلے نمبر پہ کاربوائیڈرائیڈ جو جو بنتی ہے وہ کاربوائیڈرائیڈ کی ڈیجیشن ہونے سے بنتی ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے باد کی کاربوائیڈرائیڈ کی ٹائپس کون کون سی ملتوز لیکٹوز سکروز سٹارچ منوسکرائیڈ ڈیسکرائیڈ یہ میں نے اپنی طرح سے بتائی ہے کاربوائیڈرائیڈ پولیسکرائیڈ ہیمن strictly they can also be used for energy یعنی وہ دیکھیں پروٹین کیا ہے آپ پروٹین انٹیک کریں گے وہ اپنے مسلس بنائیں گے جو باری بلڈرز ہوتے ہیں جن کے مسلس بنانے ہوتے ہیں وہ پروٹین انٹیک زیادہ کرتے ہیں لپٹس ہماری باڈی میں ہرمونز کیلئے چاہیئے پروٹین ہماری باڈی کے انتر جو سیل ممرین ہیں اس کو بنانے کے لئے چاہیئے پروٹین ہماری باڈی کے سٹکچر بنانے کے لئے چاہیئے پروٹین ہمارے بالوں کی گروت کیلئے چاہیے پروٹین بڈی کے مسلز، ہڈیاں وغیرہ یہ چیزیں ٹھیک ہے لیکن جو instant source of energy ہے وہ کاربوائیڈیٹ سے ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ پروٹین اور جو لپیڈز ہیں وہ بڈی کے بیلڈنگ بلوکس ہیں بیلڈنگ کمپوننٹس ہیں لیکن وہ بھی انرڈی کا سورز ہیں لیکن وہ ڈائیجسٹ لیٹ ہوتے ہیں اگر کاربوائیڈیٹ ایک گھنٹے میں ڈائیجسٹ ہوتا ہے تو پروٹین جو ہے تین گھنٹے میں اور لپیڈ جو ہے چھ گھنٹے میں پانچ گھنٹے میں اگزمپل دے رہا ہوں یعنی سب سے پہلے کاربوائیڈیٹ ڈائیجسٹ ہوتا ہے پھر پروٹین ڈائیجسٹ ہوتی ہے اور پھر لپیڈ ٹھیک ہے اگر آپ کو instant source چاہیے انرڈی کا تو بار بار میں بتا چکا ہوں وہ کیا ہوگا بچھو کاربوائیڈیٹ اچھا پھر اس سے آگے جو ہے نا آم انشاءاللہ وہ لپیڈ زولہ نیکسٹ لیکچر کے اندر پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ نے نہیں جانتا